السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو کیا اٹیچ باتروم جیسے کہ آج کل چلن ہے تمام گھروں میں اٹیچ باتروم بیت الخلہ اور غسل خانہ دونوں ساتھ ملا کر کے بنائے جاتے ہیں ایک ہی دونوں کا دروازہ ہوتا ہے اور دونوں میں کوئی ڈیوائیڈر بھی نہیں ہوتا دیوار بھی نہیں ہوتی کیا ایسے اٹیچ باتروم میں کیا وضو کرنا جائز ہے اور اگر ایسے اٹیچ باتروم میں وضو کر رہے ہوں تو کیا وہاں وضو کی دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یہ دونوں باتیں آج آپ کی خدمت میں میں کلیر کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ اٹیچ باتروم یعنی ایسے اٹیچ کہ جن میں دونوں کا دروازہ داخل ہونے کا ایک ہی ہے اور دونوں میں بیچ میں کوئی ڈیوائیڈر دیوار بھی نہیں ہے بلکہ غسل خانے میں کھڑا ہونے والا باتروم میں کھڑا ہونے والے کو ٹوائلیٹ پوری نظر آتی ہے اور ٹوائلیٹ میں جانے والے کو وہ پورا باتروم نظر آتا ہے ایسی جگہ پر وضو کرنا شرعن جائز ہے وضو ہو جائے گا وضو کے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جہاں تک بات ہے کہ وضو کرتے ہوئے وضو کی دعا پڑھنا درمیان میں جو دعا پڑھی جاتی ہیں یا اسی طریقے پر وضو کی باد کی وہاں دعا پڑھنا یہ وہاں زبان سے نہیں پڑھنی چاہیے اس لیے کہ وہ پورا باترن ٹوائلیٹ کے حکم میں ہیں پورا گا پورا بیت الخلا کے حکم میں ہیں اور جیسے بیت الخلا میں زور سے ذکر کرنے کی ممانعت ہے اور یہ پورا اس وقت بیت الخلا کے حکم میں ہیں اس لیے زور سے یہاں دعا پڑھنا وضو کے درمیان میں یا وضو کے بعد کی دعا یہ جائز نہیں ہے نہیں پڑھنی چاہیے اگر کوئی آدمی ایسے مقام پر وضو کر رہا ہے تو وہ دل دل میں درمیان میں پڑھی جانے والی دعاوں کا احتمام کر سکتا ہے اور دل ہی دل میں وہ ان اذکار کو کر سکتا ہے جو وضو کے دوران کیے جا سکتے ہیں لیکن زبان سے پڑھنا یہ بے عدبی ہے وہ ذکر اللہ کا مقام نہیں ہے وہاں ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے ایسے ہی ایک مسئلہ اور آپ اس کے ساتھ ایڈ کر لیجئے کہ اگر کوئی آدمی بلکل برہنہ ہو ننگا ہو تو برہنہ اور ننگا ہونے کی حالت میں بھی ذکر زبان سے نہیں کرنا چاہیے دعائیں نہیں پڑھنی چاہیے یا اور کسی طریقے کا کوئی ذکر اس کو نہیں کرنا چاہیے بلکل برہنہ اگر کوئی ہے اور اس کو کوئی دعا وغیرہ پڑھنی ہے تو اس کو دل دل میں پڑھ لے زبان سے نہ پڑھے بہت سارے لوگ اس سلسلے میں غلط ہی کرتے ہیں وہ اپنی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اصلا کر لیں اور ویڈیو دونستوں تک شیئر کیجئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ